دیش کے ایک حصے میں پڑھائی کے دوران پہناوے کو لے کر بوال چھڑا ہوا ہے کرناٹک کے اڈوپی میں ہجاب ورسز جیشری رام کے سنگرام میں پہلے او ایسی بھائی جان کی انٹری ہوئی پھر جمعیت نے لڑکی کے لیے انام کا اعلان کیا اور اب نوبل پرائز وینر پاکستانی مولکی ملالا یوسف زی نے بھی اس مسئلے پر بیان دے کر ایک نئے ویواد کو ہوا دے دی آپ کے مند میں کئی سوال ہوں گے جن کے جواب آج آپ کو مل جائیں گے ہجاب ورسز جیشری رام کا یہ معاملہ کیوں ہے اور پڑھائی پر کیوں چھڑا نظر آ رہا ہے سنگرام آج یہ سمجھنے کی کریں گے کوشش چھوٹی چھوٹی بات پر ہر طرف اتنی کٹرتا کیوں ہے یہ سب سے ضروری اور موجو سوال ہے کٹرتا بڑھتی کیوں جا رہی ہے ہجاب پر ملالا کا بیان آخر کیا سنگیت دے رہا ہے کیا بھارت کی چھویں خراب کرنے کی کوشش بھی ہو رہی ہے کیا بچیوں کے ہجاب کو چناوی مدہ کیوں بنایا جا رہا ہے اڈوپی کی مسکان کو اینام دینے کے پیچھے مقصد کیا ہے عدالت کے فیصلے سے پہلے یہ سیاسک کھیل کیوں چھڑا ہوا نظر آ رہا ہے یہ سنگرام سڑکوں پر کیوں نظر آ رہا ہے یہ ہے بڑا اہم سوال کورونا دھر نہیں دیکھتا جات نہیں دیکھتا امیر غریب اونچ نیچ نہیں دیکھتا کورونا کورونا صرف موقع دیکھتا ہے لیکن آپ اسے موقع مت دی دیئے بس اتنا کیجئے جب کبھی دفتر سے بازار سے گھر لوگئے تو اتنا خیال ضرور رکھئے کہیں آپ کے ساتھ کورونا آپ کے گھر تو نہیں جا رہا بلی امت کورونا ابھی زندہ ہے